بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیئیت سے ہوں گے ہم آپ کو خوشحام دیت کہتے ہیں اپنے چینل اسلامی کل پاور میں آج ہم انشاءاللہ آپ کو شریح والے سے بیماریوں کے فضائل اس میں شامل اللہ کی حکمتیں ان پر صبر و عجر ثواب و علاج اور انبیاء کرام پر آنے والی بیماریوں اور ان کے عمل کو واضح کریں گے انشاءاللہ اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کا پٹن پریس کریں تاکہ ہماری انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں بیماری آنے پر اللہ تعالی کی حکمتیں اور ان کے اوپر صبر اور فضائل حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے مفہوم ایک مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کیا اے اللہ کے رسول یہ بیماریاں جو ہمیں آتی ہیں اس پر کیا عجر ملتا ہے خاتم النبی نے ارشاد فرمایا گناہوں کا کفارہ ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہم نے ارز کیا اگر بیماری تھوڑی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب کانٹا ہی کیوں نہ چوبہ ہو یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز جو مرد جو مومن مرد و عورت بیمار ہو جائیں تو اللہ رب العزت اس کے ان امراض کی وجہ سے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں حضر یحیٰ بن سعید سے روایت ہے مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا تو ایک آدمی نے کہا یہ بڑے مزے میں دنیا سے رخصت ہوا بغیر کسی بیماری میں مبتلہ ہوئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا تمہارا بھلا ہو تمہیں کیا معلوم اگر اللہ تعالی اس کو بیماری میں مبتلہ کر دیتے تو اس بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے یہ بات یہاں واضح ہو جاتی ہے کہ بیمار ہو جانے اور اس پر صبر کرنے کے کتنے فضائل ہیں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو گناہوں سے کس طرح پاک کرتے ہیں کہ ان کی گردن گناہوں کے توپ میں نہ پھسی رہے بیماریوں کے اوقات خطاؤں کے اوقات کا کفارہ بن جاتے ہیں جو لوگ بیماریوں میں مبتلہ ہیں مایوس نہ ہوں اللہ کی حکمتوں پر راضی رہیں انشاءاللہ بہترین بدل پائیں گے سلامی کھیل پاور آپ کی روحانی طاقت بڑھانے میں آپ کا ساتھ دیتا ہے بخار ایک عام بیماری سمجھی جاتی ہے مگر اس پر بھی اجر سن لیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار سے مومن کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں بخار گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو بخار جہنم کی تپش میں سے ہے اور مومن کا حصہ ہے آگ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بخار حصہ ہے ہر مومن کام جہنم سے اور ایک رات کا بخار ایک سال کی گناہوں کا کفارہ ہے بخار میں مر جانا شہادت کا درجہ ہے سبحان اللہ آنکھیں آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور آنکھوں کا چلے جانا حضرت جعب بن رضی اللہ تعالی سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کسی بندے کی شرک کے بعد سب سے بڑی ازمائش یہ ہے کہ اس کی بنائی جاتی رہے جس کی بنائی چلی جائے اور وہ اس پر سبر کرے اللہ تعالی اس کی مقفرت فرما دیتے ہیں جو لوگ اللہ کی اس نعمت سے محروم ہیں انہیں چاہیے اس قرب میں اسی کو یاد رکھیں حضرت انت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مفہوم اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں کسی بندے کو دو محبوب چیزوں کے ساتھ ازمایا اور پھر اس نے سبر کیا ان دونوں کے بدلے میں میں اس کو جنت دوں گا مراد دونوں آنکھیں ہیں حضرت انت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مفہوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اشارت نکل کیا ہے کہ اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں کہ میں جس کی دونے آنکھیں لے لوں اس کا بدلہ میرے گھر میں ہمیشہ ٹھہنا اور میرے چہرے کو دیکھنا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا جنت میں سب سے پہلے اللہ کا دیدار کون کرے گا فرمایا جو دنیا میں نابی نہ ہو سبحان اللہ اپنی بیماری پر خمزدہ ہونا ایک فطری عباد ہے مگر ذرا صبر کر لیا جائے تو یہ روایہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے سن لیں مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور اس کا بیماری میں جرز و فضا بھی عجیب ہے اگر یہ مریض اپنے مرس کا انام و اکرام جانتا ہوتا تو اس کی تمنہ کرتا کہ وہ ہمیشہ بیمار رہے یہ ارشاد فرما کر اسمان کی سر طرف سر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرہ اٹھے سائب اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ نے اسمان کی طرف سر کیوں اٹھایا اور کیوں ہسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم میں ان دونوں فرشتوں پر حران ہوا جو ایک بندے کو اس جگہ تلاش کرتے رہے جہاں وہ نماز ادا کرتا تھا جب انہوں نے اللہ کے اس بندے کو اس جگہ نہ پایا تو وہ واپس لوٹ آئے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ ہمارے رب فلا بندے کے دن اور ذات کے عمال لکھا کرتے تھے جس کو وہ کرتا تھا اب ہم اس کو آپ کی گرف میں جگڑا ہوا دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے کے وہ عمل لکھتے رہو وہ جدن اور ذات میں کیا کرتا تھا اس کے عجر میں کچھ بھی کمی مت کرنا میں نے خود ہی اس کو بیمائی میں مبتلا کیا ہے اس کا عجر میرے ذمہ ہے اس کے لئے وہ عجر جس کو وہ کرتا تھا بیمار ہونے میں اللہ کی بہت سی حکمتیں ہیں گناہوں کی مغفرت جنت کے آلہ درجات بندے کے لئے اللہ کی جانب سے بلند مرتبہ لکھا جاتا ہے لیکن وہ اس کے عمل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس تک پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی یا مال کی یا آلات کی ازمائش میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں اور اسے اس ازمائش میں سبر عطا فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف سے لکھے ہوئے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے اللہ سے صحت و آفیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے حدیث مبارک ہے مفہوم اے اللہ آپ سے صحت اور آفیت امانت داری حسن اخلاق اور عذاب القدر کا سوال کرتا ہوں بیماری میں حرام چیزوں سے علاج کرنے میں پرہیس کرنا چاہیے اللہ تعالی نے جہاں بیماری پیدا کی ہے ہاں اس کی دروہ بھی پیدا کی ہے بس شفا اپنے ہاتھ میں رکھی ہے شفا ملنا نہ ملنا اس کی حکمت پر مبنی ہے اسی طرح بہت سے انبیاء پر کئی ازمائشیں اور بیماریاں اتاری گئیں ہماری لئے سب رہنمائی ہے کہ جب ہم ازمائے جائیں یا بیمار ہو جائیں تو کیا عمل ہونا چاہیے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی ان کو تکلیف جو تھی وہ دور کر دی علم اکرام نے تفسیر و تاریخ میں بیان کیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام بہت مال والے تھے تمام اقسام کے مویشی علام زمینیں تھیں ان کے اہل و ایال بھی بہت زیادہ تھے پھر وہ سب کچھ اللہ کی حکمت سے ان سے واپس لے لیا گیا ان کو ترہاں ترہاں کی بیماریاں لاحق ہو گئیں کوئی عضو سالم نہ رہا تمام مصیبتوں مشکلات بیماری کے باوجود آپ نہایت صابر اللہ سے ثواب کی آس لگائے رہے صبح و شام و رات اللہ کا ذکر کرتے رہے مرض اتنا طبیل ہو گیا کہ کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا کوئی غم خوار نہ تھا سوائے ایک بیوی کے وہ خدمت کرتی رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ مفہوم لوگوں میں مصیبت کے ادبار سے زیادہ حضرت انبیاء علیہ السلام ہے پہ صالحین پہ جو ان کے مشابہ ہوں اور ان کے مشابہ ہوں آدمی ازمائش میں اپنے دین کے بقدر مطلع ہوتا ہے اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا اس کی ازمائش بھی زیادہ ہوگی حضرت عیوب علیہ السلام نے بیماری تکلیف دکھ میں انتہائی کرب کے عالم میں اللہ سے دعا فرمائی اے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے آپ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کلمات سیکھے اے ہمارے پرودگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر آپ ہمیں معاف نہ فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو ضرور ہم قاسرین میں سے ہو جائیں گے حضرت نو علیہ السلام کو دعا سکھائی گئی پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لئے اس کو تابع کر دیا ورنہ ہم اس کو بس میں کرنے والے نہیں تھے اور ہم اپنے پرودگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے اس کا ٹھہرنا ہے بے شک میرا پرودگار بہت مقفت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کی ازمائش میں مبتلہ کیے جانے لگے آپ نے فرمایا ہمیں اللہ ہی کافی اور بہترین کا احساس ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انتہائی غرم و قرب کی قیفیت میں دعا کی میں اپنے غرم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں حضرت یونس علیہ السلام پریشانی میں ان والفاظ میں اللہ سے دعا کی بس اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی برحق معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں سوالموں میں سے تھا بیماریوں اور تکالیف میں ہمیں انہی پر عمل کرنا چاہیے انہی الفاظوں سے اپنے پروردگار کو پکارنا چاہیے وہ ہی ہماری مدد کرنے والا اور کارساز ہے دعاوں کے ساتھ ساتھ بیماریوں میں جن چیزوں کا استعمال کرنا بہتر ہے وہ یہ ہیں آب زمزم سے علاج زمزم جس مقصد کے لئے پیا جائے اسی میں مفید ہے آب زمزم کا پانی متبرک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھڑے مکر پیا اور اس غرص کے لئے ایک خصوصی دعا فرمائی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایک ایسے علم کا جو فائدہ دینے والا ہو اور ایسے رکس کا جو مجھے دل کھول کے عطا کیا جائے اور مجھے تمام بیماریوں سے شفع عطا فرمائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ آب زمزم کو خوب سیر ہو کر نہیں پیتے زمزم صرف ایک خدا کی نہیں بلکہ بیماریوں سے شفع بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم اس قررہ عرض پر سب سے بہترین مفید اور اندہ پانی زمزم ہے یہ ایک ایسا ارشاد گرامی ہے جس سے بہتر کوئی بات نہیں کی جا سکتی بلکہ خیر سے مطلب مبارک اور بحلائی کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے اور جو کچھ اس پانی یا جتنا کچھ اس پانی میں ہے وہ اور کسی پانی میں نہیں ہو سکتا بیماریوں میں اب اس سے بڑھ کر کیا توفہ ہو سکتا ہے بارش کے پاک پانی سے علاج یہ مبارک اور بابرکت پانی ہے اس میں شفع ہی شفع ہے شہد سے علاج خالص شہد میں ہر مرس کی شفع ہے جنت میں ملنے والی امدہ اشیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہاں امدہ اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی اور ان لوگوں کے لئے ہر قسم کے پھل ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہم سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم جو شخص ہر مہینے میں کم از کم تین دن صبح صبح شہد چاٹ لے اس کو اس مہینے میں کوئی بڑی بیماری نہ ہوگی یہ تجربوں کی بات ہے کہ بقاعدہ شہد پینے والوں کو دیل گردوں اور پیٹ کی کوئی بیماری نہیں ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہم سے منقول ہے پینے والی چیزوں میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد سب سے زیادہ پسند تھا حضرت عبداللہ بن منصور سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم تمہارے لئے شفر کے دو مذہر ہیں شہد اور قرآن یہ فوائد مختصراً بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ ہماری آنے والی نئے ویڈیوز میں آپ ضرور شہد کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر سکیں گے اجامع کروانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں بہتر پچھنا لگا کر علاج کرنا ہے ستکے سے علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیماروں کا علاج ستکے سے کرو یہ بیماریوں کو ہٹاتا ہے نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور عمر کو بڑھاتا ہے عرش کا سایہ نصیب ہونے والے سات افراد میں سے وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بھائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا صدقہ آفاد اور مصیبت سے ڈھال ہے عذابِ قبر اور جہانم سے حفاظت ہے بری موت سے حفاظت ہے بیماریوں کا علاج ہے افضل ترین صدقہ پانی کو قرار دیا جاتا ہے گناہوں کا علاج بھی صدقہ ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے بہتر ہے بیمار پر جانے سے پہلے صدقہ کریں تاکہ آنے والی مصیبت وہ بیماری میں صدقہ رکاوٹ بن جائے بیماری اگر بڑی ہو تو صدقہ بھی بڑھا دیا جائے اور بڑھاتے چلے جائیں میتھی اور ہجامے کے فوائد کے بارے میں موجود ہمارے چینل پر ویڈیو دیکھی جا سکتی ہیں اس میں ہجامہ اور میتھی کے بارے میں مکمل معلومات موجود ہیں اس کے علاوہ آبِ شفا بارش کے پانے کی فضیلتیں بھی ہمارے چینل پر آپ کو بہت سانی طور پر مل جائیں گی کالے دانے یعنی کولانجی سے علاج اس میں ہر مرض سے شفا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم بیماریوں میں موت کے سوا ایسی کوئی بیماری نہیں جس کے لئے کولانجی میں شفا نہ ہوں رکمہ بھی اس حوالے سے اپنے تجربات بتاتے ہیں روزانہ ساتھ دانے کولانجی کے کھانے سے شفا ملتی ہے خطب سیرپ میں مسکور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی طبی ضرورات کے لئے کبھی کبھی کولانجی کھایا کرتے مگر وہ اسے شہد کے شربت کے ساتھ موش فرما دے خالد بن ساتھ بیان کرتے ہیں کہ میں غالب بن جبر کے ہمراہ سفر میں تھا وہ راستے میں بیمار ہو گئے ہماری ملاقات کو ابن ابی عطیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بھتیجے تشریف لائے مریض کی حالت دے کر فرمایا کہ کولانجی کے پانچ سات دانے لے کر ان کو بیس لو پھر انہیں زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے دونوں طرف ڈالو کیونکہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بتایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کالے دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے مگر سام سے میں نے پوچھا سام کیا ہے انہوں نے کہا موت اس علاج سے غالب بن جبر تندرست ہو گئے کولانجی کے مکمل فوائد سے آپ بھی کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آنے والی ویڈیوز میں مکمل معلومات فرام کریں گے اور علاج بتائیں گے زیتون میں شفا ہے قرآن مجید میں بار بار زیتون کا ذکر موجود ہے حضرت عصید الانصاری روایت فرماتے ہیں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مفہوم زیتون کے تیل کو کھاؤ اور اس سے جسم کی مالش کرو یہ ایک مبارک درخ سے ہے زیتون کے تیل میں ستر بیماریوں سے شفا ہے سبحان اللہ زیتون کا پھل غزائیت سے بھرپور ہے اور اس کے تیل کے فوائد سے تو اکثریت واقف ہی ہے میتھی سے شفا حاصل کرو اس موضوع پر محمد احمد بیان کرتے ہیں امت اگر یہ جان لے کہ میتھی کے اندر کیا کیا فائدے موجود ہیں تو وہ اسے سونے کے عیوز لینے سے بھی دریغ نہ کرے مریض اگر مرز سے پریشان ہو تو موت کی دعا ہرگز نہ کرے بلکہ حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے وہ یہ دعا کرے اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری لئے زندگی خیر کا سبب ہو اور اے اللہ مجھے اس وقت موت دیجئے جب موت میں میری بھلائی ہو حضرت سعاد بن مالک سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حالت مرض میں چالیس بار یہ پڑے شہید کا ثواب پائے لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین اس کی بڑی فضیلت ہے اس کے پڑھنے سے پڑھنے والا شہادت کا درجہ پاتا ہے بیماری سے علاج کے سلسلے میں علاج نبوی کی ضرورت اور اہمیت کو جان لینا چاہیے اس میں انسانیت کے لیے سرسر بھلائی ہی بھلائی ہے آج علاج نبوی کو جدید سائنس بھی وخو بھی تسلیم کر چکی ہے بیماریوں سے واسطہ کم سے کم پڑے اس کے لیے ضروری ہے علم الغزہ کا علم رکھا جائے اسلامی کھیل پاور اس سلسلے میں آپ کی مدد کرتا رہتا ہے اسلام نے غزہ کے بارے میں چند موٹی باتیں بیان کی ہیں کم کھایا جائے لیکن کھانا صاف سترا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو پسند فرماتے تھے آپ اسے کھانوں کا سردار قرار دیتے ہیں ایک صاحب کو گھر کے لیے گوشت کسیر مقدار میں سر پر لادے دیکھا تو نا پسند فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزاؤں میں قدو سرکہ خجور تربوز انجیر اور شہد ہیں صبح کا ناشتہ جلز جل اور رات کا کھانا ضرور کھانے پر زور دیا گیا ہے رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کو ضروری قرار دیا گیا چہل قدمی کرو چاہے کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے جب کسی مریض کا کھانا وقت پر حضم ہوتا ہے اس کے خون کی نالیوں سے غلازت نکل جاتی ہے جگر کی اصلاح ہوتی ہے چہل قدمی کرنے والا کسی شدید بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا مسلمان بسار خور نہیں ہوتا حرام نہیں کھاتا اسی میں انسانیت کی بقا صحت اور تندوستی ہے جب تا غزہ سے علاج ممکن ہو دعویٰ استعمال نہ کی جائے رنج و غم فاقہ کشی اور رات کا جاگنا انسانی جسم کی صحت کو تبہ کر دیتا ہے ایک اندازے کے مطابق ہر سال لاکھوں افراد غزہ سے پیدا ہونے والے امراض میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں بچے بھی بڑی مقدار میں اس کا شکار رہتے ہیں مناسب طریقوں سے ان غزاؤں کو خامیوں سے پاک کر کے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے سب سے پہلے صفائے سترائی بہت ضروری ہے کھانے پینے کی چیزوں سبزیوں پھلوں کو خوب صاف کر کے دھویا جائے گوشت کو جلدی صاف کیا جائے جن چیزوں میں کھانا استعمال ہوتا ہے وہ بھی صاف ستری ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانے کے تمام عذاب بجا لائے جائیں کھانا شروع کرنے سے کھانا ختم کرنے تک کی تمام سنتیں ہماری ویڈیو اچھی باتیں میں دیکھی جا سکتی ہے اور سنی جا سکتی ہے بزار سے کھانوں سے ہر ممکن پرحض کیا جائے فاس فوڈ بیکری آئٹم بیمار کرنے کا ایک اہم سبب بنتے جا رہے ہیں میدہ بلکل ہی تباہ ہو جاتا ہے بڑے حکیموں کا کول ہے پیٹ کی بیماریاں تمام بیماریوں کی سردار ہوتی ہیں ترش کھٹی ٹھنڈی چیزوں کا بے تہاشا استعمال انسانی جسم کو کمزور کرتا ہے زیادہ گوش خوری کی عادت ناپسندیدہ ہے سادہ اور صاف سترہ کھانا صحت من زندگی کے لئے ضروری ہے اسی طرح باسی یا بہت پرانا کھانا بھی صحت کے لئے کسی ادبار سے مناسب نہیں پرانا اور باسی کھانا اپنی غزائیت کھو دیتا ہے ڈبابن غزائوں کا استعمال یا فروزن آئٹم بھی ایک طرح ہماری صحت کو لے دوبے ہیں اچھی صحت اور بیماریوں سے دور رہنے کے لئے ان کا استعمال کرنا ترک کرنا ضروری ہے صحت من اور تندرز زندگی کون گزارنا نہیں چاہتا مگر اس کے لئے ذرا سال لائف اسٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے پلاسٹک کے برطنوں میں کھانا گرم کرنا اور اس میں ڈالنا انتہائی مزر ہے مختلف بیماریوں کو تعاوت دیتا ہے المونیم کے برطن جو عام استعمال ہوتے ہیں ہماری صحت من زندگی پر کیا وار کرتے ہیں ہم اس بات کا علم ہی نہیں رکھتے اس میں دیر تک کھانا پکانا غزائی افادیت ختم کر کے دماغی بیماریوں کا باحث بنتا ہے مایکرو ویف کا استعمال غزہ کی افادیت کو ختم کرتا ہے دامبے کے برطن کا استعمال بہتر رہتا ہے اسی طرح مصنوعی چھیرین زہر ہے نمک کا زیادہ استعمال انتہائی نقصان دیا ہے بہتر ہے براؤن شوگر اور پنک سولٹ استعمال کیا جائے چٹ پٹے کھانے مسالوں سے بھرپور کھانے میدے کی صلاحیتوں کو ختم کرتے ہیں رونک کے چکر میں تیل کا زیادہ استعمال آپ کے گھر کے رونک کو لے ڈوبتا ہے اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو آلیف وائل یوز کریں وگر نہ کم مقدار میں کھانوں میں تیل استعمال کیا جائے سگریٹ نوشی تمباکو نوشی اسار خوری جیسی بری عادتوں کو اچھی صحت کے لیے ترکی کرنا پڑے گا ہفتے میں دو بار مچھلی کا استعمال بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے فائبر سے بھرپور غزائیں بیماریوں کو دور بھگاتی ہیں نبوی غزائیں رشدار ہی ہیں مراز قلب سے بچاتی ہیں تضابیت کی شدت کو کم کرتی ہیں میدے کو نئی زندگی ملتی ہے جو آتیں رشدار غزاؤں سے محروم رہتی ہیں وہ اپنے طبعی افعال ٹھیک کرنے سے قاسر رہتی ہیں قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے بے شک اسلامی قیل پاور آپ کی جسمانی طاقتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانی پاور کا بھی خیال وقتا ہے ابھی تک ہم نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں ان کا تعلق جسمانی بیماریوں سے تھا اس بارے میں احتیاط پریز علاج نبوی نسقے ہم نے آپ کو بتائے لیکن بہحثیت مسلمان ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں ہمیں جو جسمانی بیماریاں لاہق ہوتی ہیں اس پر صبر اور عجر وہ فضیلت کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں یہ آپ کے لئے بلندی درجات کا باحث بن جاتی ہیں مگر کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو لاہق ہو جائیں اور ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ اللہ محفوظ رکھے جہنم کی پستیوں میں گرنے کا باحث بن جاتی ہیں وہ ہیں روح کی بیماریاں عموماً ہم ان بیماریوں کے لئے تو بڑے پریشان اور سرگردہ نظر آتے ہیں جو بلندی درجات کا باحث ہوتی ہیں مگر روح کی بیماریوں کے لئے کوئی خاص تگو دو نہیں کرتے اور یہ اس حوالے سے بھی جان لیتے ہیں بیماریاں اور ان کا علاج نظر شیطان کا پہلا وار ہے بدنگاہی سے نہ جسم پر برے اثار پڑتے ہیں بلکہ روح بھی بیمار ہو جاتی ہے بدنگاہی سے دل اور دماغ کمزور ہوتا ہے کمردرد پنڈلی درد سردرد بے خوابی نسیان کا مرض پیدا ہو جاتا ہے عبادتوں کی لذت و حلاوت ختم ہو جاتی ہے مومن مرد و عورت کو نگاہوں کو پرس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی میں جسم اور روح کی پاکیزگی ہے اگر اس روح کی بیماری پر کنٹرول نہ کیا جائے تو آپس آنا مشکل ہو جاتا ہے چہرے کی روانہ ختم ہو جاتی ہے بندہ اللہ سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہتا قلب میں ظلمت پیدا ہوتی ہے بے نوری پیدا ہوتی ہے جو اپنی نگاہوں کو پرس رکھتے ہیں اللہ رب العزت انہیں عبادت میں حلاوت نصیب فرماتے ہیں ریاکاری اور دکھاوا عموماً لوگوں کے خوف کی وجہ سے پروان چڑھتا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے لوگوں کا ریاکشن کیا ہوگا وغیرہ کاری کی نیت سے کی گئی نکی کوئی اہمیت نہیں رکھتی میزان میں وزن نہیں رکھتی کچھ لوگ روز مردہ کے عمل میں دکھاوا کرتے ہیں کہ اچھے دیکھیں لوگ ان کی تعریف کریں ان کو اچھا سمجھا جائے ان کے فالوورز کی تعداد زیادہ ہو انتہائی برا ہے جنیاوی معاملات کے ساتھ دنوی معاملات میں بھی ریاکاری اور دکھاوا اور بھی برا ہے کسی کو دیکھ کر نماز تولیل کر دینا یا لہک لہک کر قرآن پڑنا ناپسندیدہ ہے اس کا علاج صرف اور صرف نیت کا اخلاص ہے کوئی بھی کام کرتے وقت بس ذرا سا دھیان رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے میری نیکی کا بدل دنیا کی اسی کا محتاج ہے دنیا کی محبت کا دل میں بس جانا یہ روح کی ایک خطرناک بیماری ہے دنیا کی محبت ہر برائی اور گناہ کی جڑ ہے غفلت کا سبب ہے دنیا کی مثال پانی اور آخرت کی مثال کشتی سے دی جاتی ہے جس طرح پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی شرط یہ ہے کہ پانی نیچے رہی کشتی میں داخل نہ ہو اور پانی کشتی میں داخل ہوا تو اسے لے ڈوبے گا اسی طرح اگر دنیا کی محبت دل کے باہر ہو تو ٹھیک ہے اگر اندر داخل ہو جائے تو لے ڈوبتی ہے یہ روح کی وہ بیماری ہے جو ریبو کا ڈھم لیتی ہے ہر وقت اس کا علاج احتیاط ضروری ہے دنیا کی رنگینیوں سے دور رہیں یہ احتیاط کریں آخرت موت اور قبر کو یاد رکھنے سے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے اللہ والوں کی مجلس میں آتے جاتے رہیں اپنے رب کی پہچان کرتے رہیں کی بیماری میں تو ہر خاص و عام اقتلہ نظر آتا ہے اس بیماری نے روح میں بہت سے خطرناک پنجے گاڑے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ نیکیوں کی تھیلی میں سراب کرنے والا کیڑا ہے ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے ویسے ہی نیکیوں کا فقدان ہے اور پھر یہ بیماری ناسور ہے معاشرے کا قیبت سے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے قیبت سے بندے نراز ہو جاتے ہیں اور قیبت سے اللہ نراز ہوتا ہے قیبت کرنا ایسا ہے گویا اپنے مردار بھائی کا گوش کھانا قیبت کرنے والا دین کا مفلز بن جاتا ہے جب تک اس شخص سے معاف نہ کروالے جس کی قیبت کی ہو اس کے علاج اللہ والوں کی صوبت سے حاصل ہوتے ہیں جہاں قیبت ہو اگر قادر ہو تو منع کر دیں وگر نہ وہاں سے اٹھ جانا آپ کے حق میں بہتر ہے بات کو بدل دینا بھی علاج قرار دیا جاتا ہے جھوٹ دھوکہ ظلم فہش گوئی کن سنیا یہ سب بہت بری روح کی بیماریاں ہیں جس سے روح کے ساتھ ساتھ جسم بھی بیمار ہوتے ہیں ان کے علاج میں بھی ایسے ہی تک ادور کرنی چاہیے جس طرح ہم جسمانی بیماریوں میں کرتے نظر آتے ہیں قرآن مجید سراپہ شفا ہے اس کا پڑھنا سننا دم کر کے پینا پلانا سب بحیث شفا ہے روح اور جسم دونوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے مریض کو دم کر کے پلانا یا مریض کو خود پڑھنا روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں میں فائدہ مند ہے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہر چھوٹی بڑی مشکل اور بیماری کا علاج ہے دکھتی آنکھ حافظی کی کمزوری اولاد سے محرومی دل کی بیماریاں دماغی امراض روحانی امراض میں انتہائی مجرب ہے اکتالیس بار پانی پر دم کر کے پینا بہائی سے خوشنودی ہے سورہ بکرہ جس گھر میں سورہ بکرہ پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے سورت آل امران اور سورت بکرہ جس نے شام کو یہ دو سورتیں پڑھی صبح تک منافقت سے بڑھی ہے سورہ انام قرآن مجید کی افضل اور نجیب ترین سورتوں میں سے ہے سورہ کحاف دجالی فتنوں سے محفوظ رکھنے والی سورت ہے جس نے سورہ کحاف کی دس آیتیں حفظ کر لی اور پھر فتنے دجال کو پا لیا ہرگز دجال نقصان نہ پہنچا سکے گا قیامت کے دن یہ آیت نور کا سبب ہیں حامیم والی سورتیں ہر چیز کا مغز اور نچوڑ ہوتا ہے قرآن مجید کا نچوڑ حامیم والی سورتیں ہیں دل کی سختی اور گناہوں سے فاضد کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت دل کی اندھیروں کو دور کرتی ہے ہر مشکلات اور بیماری کا حل ہے سورہ رحمان اور سورہ تغابن ہر قسم کی وبائی بیماری میں دم کر کے مریض کو پلانا مریض کا پڑھنا اور سننا سکون اور راہت کا باعث ہے سورہ رحمان میں ہر بیماری کا علاج بتایا جاتا ہے سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اس کا پڑھنا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے شیطان کی شر سے محفاظت ہے غربت افلاس کا خاتمہ کرتی ہے گھر میں خیر و برکت کا باعث ہے روح کی بیماریوں کا علاج ہے سورہ فلق و سورہ ناس شیطان جنات اور اس کے شروع سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے روحانی اور جسمانی بیماریوں میں قرآن سے شفا ہر بیماری کا علاج بتایا جاتا ہے اور حاصل کرنا افضل ترین ہے قرآن مجید کی صرف بسم اللہ کے حوالے سے واقعہ سن لیں جو قرآن کے حیرت انگیز فضائل واقعات سے لیا گیا ہے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ کی ایک لانڈی تھی جو ان سے بغض اور عداوت رکھتی تھی روزانہ ان کو زہر پلاتی تھی مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا اس طرح کافی عرصہ گزر گیا اس لانڈی نے ابو مسلم سے کہا میں نے آپ کو کافی عرصے تک زہر پلایا مگر آپ پر کوئی اثر نہ ہوا انہوں نے کہا زہر پلانے کی وجہ کیا تھی اس نے کہا کہ تم پورے ہو گئے ہو انہوں نے کہا زہر اثر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی چیز کھاتا پیتا ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتا ہوں سبحان اللہ اسی طرح بشر بن حارس کا واقعہ ہے بشر بن حارس سے سوال کیا گیا کہ آپ کی ابتدائی حالت کیا تھی کیونکہ تمہارا نام ایسا روشن ہے جیسا کہ انبیاء کا ہوتا ہے کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میں ایک چلاک آدمی تھا ایک دن میں نے سڑک پر ایک پرچہ پایا جس میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا میں نے انہیں صاف کر کے جیب میں رکھ لیا اس وقت میری جیب میں صرف دو دھرم تھے میں نے اتر والے سے اتر خریدا اس پرچے پر مل دیا جب رات کو سویا تو میں نے خواب میں ایک قائل کو یہ کہتے سنا کہ کہہ رہا ہے اے بشر تو نے میرے نام کو خوشبو سے مہکایا ہے ہم بھی تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبو دار اور روشن کر دیں گے اسی طرح ایک خاتون اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ وہ معمول کے مطابق تلاوت کر رہی تھی کہ ان کا بیٹا جو اس وقت چھ سال کا تھا نہ جانے کیسے کار کا دروازہ کول بند میں ہاتھ کیوں انگلی اس میں پھز گئی اور ایسی پھزی کہ صرف ہاتھ میں دھاگے کے ماند لٹک گئی ان کا شور اتنا گبرائے کہ بینا بتا ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئے جس نے اسپتال لے جانے کا مشورہ دیا چوکیدار نے خاتون کو پریشانی کی حالت میں متوجہ کرنا چاہا اور بتانا چاہا مگر وہ صورت الرحمان کی تلاوت میں مشغول تھی پڑھنے کے بعد چوکیدار کی بات سن کر ہسپتال بھاگی گئیں وہاں ڈاکٹر ٹاکے لگا چکے تھے مگر ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے تھے کہ انگلی کٹنی پڑے گی وگر نہ زہر پھیل جائے گا ٹاکے صحیح نہیں لگے وہ خاتون اس پر راضی نہیں تھی کہ ایک انگلی کٹی جائے اور ہاتھ بدنوما ہو جائے کئی کئی ڈاکٹروں کو دکھا دیا وہ خاتون رب کائنات کی طرف رجوع ہی اور اللہ سے التجا کی کہ یا رب العزت جب وہ حاصل ہوا تو اس کا کلام میں پڑھ رہی تھی ڈاکٹر کے اگلے چوبیس گھنٹوں میں آپریشن کا کہہ دیا تھا خاتون ان کے شوہر نے اٹھارہ گھنٹے میں پورا قرآن پر ڈالا اسی دوران حیرت انگیز طور پر زخم سوکنے لگا جو کام بڑے بڑے سرجن نہ کر سکے قرآن کی برکت سے ہو گیا سبحان اللہ اسی طرح یہی خاتون اپنا دوسرا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ان دن کے دونوں لنگز خراب ہونے لگے تو وہ موت اور زندگی کے دورائے پر کھڑی ہو گئیں علاج ناممکن ہو گیا ڈاکٹر حضرات موت اور زندگی کا پروانہ لکھ کر دے چکے تھے مگر ان کا تعلق ایک مذہبی غرانے سے تھا بچہ بچہ قرآن کی تلاوت کا شہدائی تھا ایک بزرگ نے ان کے لئے تیس قرآن مجید صرف پندر دن میں ان کی صحت کے لئے پڑے آہستہ آہستہ اس کی برکت سے انفیکشن ختم ہو گئے یہ ہیں وہ قرآن کے برکات جس سے ہم لا علم ہوتے جا رہے ہیں ہر روحانی اور جسمانی بیماری میں دعویٰ دعا کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر قرآن مجید سے شفہ حاصل کرنی چاہیے یہ روحانی اور جسمانی دونوں علاج بیماریوں کا علاج ہے اسی طرح کئی قرآن کے اجائبات اور واقعات بھرے پڑے ہیں جس سے روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ممکن ہے ہمیں بھی اپنی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج کے سرسلے میں سب سے پہلے قرآن کو فوقیت دینی چاہیے بلہ شبہی شفہ کا مذہر ہے لیکن ان کے لئے جو اس پر یقین رکھتے ہیں قرآن اور شہد شفہ کے دو مذہر ہیں ہماری تمام تر کوششوں اور احتیاطوں کے باوجود بھی اگر ہم بیمار پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کی حکمتیں اور رضا شامل ہیں بس مقصد بات یہ بن جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک پر چلا جائے تاکہ بیمار ہوں یا تندرس زندگی کی حرسان عبادت میں لکھی جائے اور ہرگز ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں کیونکہ مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا خود کو مایوسی کے اندھیروں سے بچائیے زندگی تو ویسے ہی ختم ہو جانے والی چیز ہے فانی ہے لا فانی تو صرف اللہ کی ذات ہے اسی پر بھروسہ کریں اسی سے مدد بانگیں جتنے بھی زندگی کی ساتھ سے موجود ہیں دعا کریں اللہ صحت آفیت خیر اور بھلائی عطا فرمائے محتاجگی بے کرسی بے برسی کی زندگی سے بچائے اور ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے ہماری آل اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے ہماری آج کی کاوش آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اگر کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ